چھبیس گیارہ کے حملے کے ٹھیک ایک سال بعد ہم جائزہ لے رہے ہیں ان تمام جگہوں کا جہاں آتنکوادی اپنی بندوقوں کے ساتھ اپنے ہنپرینیٹس کے ساتھ دن دناتے ہوئے گسائے تھے بغیر کسی روک ٹوک کے اور اگلے ساٹھ گھنٹے تک ممبئی کو انہوں نے اپنے قبضے میں اپنے شکنج میں رکھا ممبئی دہشت کے حوالے ہو چکا تھا تاج اوپرائے سی ایس ٹی اور لیوپولد کہتے ہر جگہ آتنکوادی خونی کھیل کھیل رہے تھے اور تب ہی آئی ایک سنسنی خیز خبر نرمن ہاؤس بھی آتنکوادیوں کے غرفت میں ہے یہ سب سے چوکانے والی خبر تھی کیونکہ اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا نرمن ہاؤس ممبئی کی ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ یہاں آتنکوادی حملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن چھبیس دیارہ میں آتنکوادیوں نے اس عمارت کو نشانہ بنا کر پورے دیش کو سکتے میں ڈال دیا یہ عمارت ایک اسرائیلی پریوار کا بسیرہ ہوا کرتا تھا چھبیس نومبر دوہزار آٹھ کی رات جب اس عمارت پر حملہ ہوا تو اس وقت کسی کو اندیشہ نہیں تھا کہ یہ آتنک کی حملہ ہے تبھی تو سنتوش ویر بے خوف ہو کر اپنے دوست کے ساتھ نرمن ہاؤس میں گھوز گئے تھے اس وقت جو چل رہا تھا وہ غلط چل رہا تھا ہمیں اتنا محسوس ہو رہا تھا تو ہم اس کا ویروت کر رہے تھے ویروت کرنے ہمارے آتنے کچھ نہیں تھا ہم جو رستے پر پھتر تھے وہ پھتر باجی نریمنہوس کے طرف کر رہے تھے پھتر باجی کرتے کرتے ہم دو دوست لوگ سیکنڈ نریمنہوس کے سیکنڈ فلور تک گئے اس کا ویروت کرتے کرتے ہمیں معلوم بھی نہیں وہاں پہ آتنگ ہوا دیئے کیا ہے پر میرا ایک بندہ مجھے آواز دیا کہ اوپر مجھا اوپر کچھ غلط ہو رہا ہے اس وقت تراند نیچھے آکے اپس پھتر باجی کرنے لگا آواز دی رہا ہے کون ہے کیا ہے کچھ بتانے صرف آواز آ رہی تھی اتنے ہم 20-25 میں سب چلتا رہا 20-25 میں انہوں نے جو پہلا ہین گرنیٹ ڈالا اس میں میں میرا دوست ایک چار لڑکے لوگ اس میں انجڑ ہو گئے آتنگ بادیوں کے گرنیٹ کے چھروں نے سنتوش کے دوست کی جان لے لی ادھر آتنگ کی لگاتار مارکارٹ مچا رہے تھے اس حملے میں نو لوگوں کی جان گئی انہی میں شامل تھا اس ماسوم موسے کا پریبار ماسوم موسے ابھی زیادہ بول نہیں پاتا وہ صرف اپنی ماں کا نام بول پاتا ہے یقیناً جب وہ بولنا شروع کرے گا تو درد اور خوف کی پوری کتاب دنیا کے سامنے ہوگی بیدیا ممبئی آج تک